یہ آدمی ممبئی میں بھیق سے مانگے ہوئے پیسوں سے ایک روم خریدتا ہے لیکن یہ روم لفٹ سے بھی چھوٹا تھا یہ آدمی اس میں لکڑی کی ٹری لگا کر اس پر اپنا بستر لگاتا ہے لیکن جب یہ اس پر لیٹتا ہے تو یہ پیر نہیں پھیلا پاتا ہے تو یہ پریشان ہو کر اس روم کو ایڈوائزر ایس ایم کو ڈیزائن کرنے کو کہتا ہے اب ہم ان کھڑکی کو ہٹا کر دو سٹیل کے ڈنڈوں کے اسٹرکچر اوپر نیچے لگائیں گے ان کے اوپر پلائی لگا کر ان اس پر شاندار ملائم گدے کو لگا دیں گے بستر پر سلا بھی نہ آئے اس لیے کھڑکی پر پلائی لگائیں گے بستر کے اوپر فولڈ ہونے والی ٹیبل بنائیں گے جس پر یہ کھانا کھائیں گے اس سائیڈ دیوار پر علماری لگائیں گے جس میں اس کے کپڑے رکھیں جائیں گے اور اس کے نیچے اس کے پڑھنے کی کتابیں رکھیں گے اس کے سائیڈ میں ریک بنائیں گے جس میں اوپر واش واشن لگا کر اس کے نیچے برتن رکھیں گے اس کے سائیڈ میں کم موٹ لگا کر اس کے اوپر اور آگے پلائی لگائیں گے اور اس کے اوپر گیس چولہ رکھیں گے جس پر یہ کھانا پکائیں گا اس کے اوپر ریک لگائیں گے جس میں مسالے رکھیں جائیں گے اب آپ بھی اس روم کے نظارے کو دیکھ کر بتائیں گے